اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم آپ لوگوں پر رہے جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کام خیر خیریت سے پورے ہوں جس نیت سے گھر سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بھی کام آپ کے حق میں بہتر ہو آپ پر اپنا رحم کرے کرم کرے اسی طرح آپ کی زندگی خوشی خوشی سے گزرتی رہے اب اس سے پہلے کہ ہم لوگ وی لوگ کی طرف چلیں میں آپ کو ایک دھماکہ دار ویڈیو سنا ہوں اور اس ویڈیو کے بعد ہم اپنے وی لوگ کو جو سٹارٹ کریں کہ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ پلیس ہمارے جو یو ٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی وی لوگ اپلوڈ ہو آپ لوگوں تاکہ وہ خبر پہن جائے کہ لو جی آگے جو وی لوگ سن لے وہ لائک ضرور کریں اور وی لوگ کے جو حصہ آپ کو پسند آئے اس پر کمنٹس کریں اور اس کے علاوہ فیس بوک کے پیج کو ضرور فالو کریں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو سنا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے وی لوگ کا ہم سٹارٹ کریں جی سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں ہم نے آئی وہ کیا تھی مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹورمنٹ میں کیوں گئے تو فلانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پورا منتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹورمنٹ کے سامنے مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو سمجھیں نائنصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پورا منتج طور پر یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے اور نائنصافی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نائنصافی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو اٹھایا گیا ہے اور پھر جس طرح جس طرح زلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھی یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھے چپ کر کے بیٹھ جاتی کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر اوپر امر اتجاج کیلئے نکلے تھے جی وہ جو جیو فینسگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا وہ بھی سارے ان کو جیلوں میں ڈال دی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ اتجاج اگر کر سکتے تو کریں لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے اتجاج نہیں کر سکتے آپ ذرا غور سے سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں آپ یہ مطلب ہو گیا نا اس کا جی بتائیں سمجھائیں خان صاحب کو کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ قانون سے اوپر ہیں آپ پر قانون لاغو نہیں ہوتا جی خان صاحب آپ کے سوال تو بڑے جائز ہیں لیکن جواب جن سے آپ نے لینا ہے نا انہی کے سر پر آپ جو کرتے رہے ہیں نا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جی اس کے پہلے حصے میں تو میں اس پہ بات کروں اور اگلے حصے میں بات کروں گا کہ ہم لوگ کب سے رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں خدا کے واسطے کچھ کرو اگلے حصے میں فتنے کی مزید بربادی جو ہے نا وہ اب آپ کے سامنے آگئے عمران خان نے یہ جو کل لاہور کی جائیٹی کے طلب کیا تھا وہاں عمران خان سے نو مئی کے حوالے سے تفتیش کی گئی تھی عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ اس دن آپ نے کیا کیا آپ کے لوگوں نے کیا کیا سوالات کی سختی سے اس عمر کا پتہ چلتا ہے اور تفتیش کے بعد رات کو جو عمران خان نے خطاب کیا اس میں سے کہ چھوٹا سا ٹوٹا چھوٹا سا کیسا آپ نے سن لیا ہے میری نظر میں بہت خطرناک ہے عمران خان نے ایک تو نو مئی کو پورا جسریفائی کیا ہے اس کے خطاب سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے عمران خان نے خود ہی کر رہا ہے غصے میں پاگل ہو کر عمران خان بہت سے اعترافات کر رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے زلیل کر کے گرفتار کیا گیا میرے کارکنوں جیو ایچ کی اور جناہ ہاؤس نہ جاتے تو کہاں جاتے وہی جانا چاہیے تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسے ہی پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس نے تباہی پر اپنے کارکنوں کی مضمت کرنے کے وجہے ان کی گرفتاری کی مضمت کرنے شروع کر دی عمران خان کھلے عام اعترافے جرم کر رہا ہے اس کے اپنے لوگ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے گئے اس کا لہجہ پھر دھمکی امیز ہو گیا ہے نو مئی کو جسریفائی کر رہا ہے بندیال کے تفصیلی فیصلے پر بے گناہی کا بیانیاں بنایا جا رہا ہے دوسری طرف ریاست مضبوط ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے اس لیے خموش ہے اگلا بندیال کی سہولت کاری سے خود کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے معصوم ثابت کر رہا ہے نیا بیانیاں بنا رہا ہے ریاست کہہ رہی ہے پکا ہاتھ ڈالنا ہے اس لیے گرفتاری نہیں ہو رہی یہی نہیں عمران خان نے وہی باتیں دوبارہ کرنی شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے نو مئی کا واقعہ ہوا تھا فوجی افسران کے نام لے کر الزامات دھورانا شروع کر دی ہیں عمران خان نے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا ڈرٹی ہیری کہا اپنے اوپر قاتلانے حملے کی ایف آئی کر ذکر کیا نو مئی کو بھی میجر جنرل فیصل نصیر کے گھر گئے تھے یہ لوگ انہی کا نام لے کر فوجی تنصیبات میں گھسے تھے نیازی نے وہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں دوبارہ یعنی اگلی گرفتاری پھر پھر وہی ہوگا کیا ہمیں عمران خان صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ اگر آپ نے مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو یہی سب کچھ میں دوبارہ کروں گا یہی نہیں میرے خیال میں عمران گرفتاری سے پہلے عمران خان کے کئی ایسے ویڈیو بیانات ہیں جن میں وہ نو مئی کی منصوبہ بندی خود بچا چکا ہے عمران خان یہ تنے دیتے بھی پایا گیا ہے کہ رینجر پکڑے گی تو ریکشن آئے گا مصوف کو یاد کراتا جاؤں اس کی اپنی حکومت میں میاں نواز شریف مریم نواز کو ائرپورٹ سے رینجر نے ہی گرفتار کیا تھا اس وقت نون لیگ بھی ہزاروں کارکنوں کو حکم دے دیتی تو کیا یہی حالات ہوتے لیکن نون لیگ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز نے ملک کے فائدے کی خاطر ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ ایک لیڈر ہونے کا ثبوت بھی ہے اور یہاں تو عمران خان کے خلاف گوائیاں بھی آ رہی ہیں ابھی آج ہی تازہ گوائی آئی ہے پی ڈی آئی کی سابق رکن اسمبلی نیل محیات نے عمران نیازی کے خلاف گوائی دیئے کہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر کورک مانڈر ہاؤس کی طرف مارچ کیا کارکنوں نے وہاں پر جا کر جلاو گھراؤ کیا ایسے درجنوں گوائیاں بھی سامنے ہیں لیکن سوال وہی کیس کتنا مضبوط ہے کیس مضبوط کرنے کے جب نو مئی کا واقعہ ہوا تھا تو بہت شور اٹھا تھا یہ پاکستان کا نائن الیون ہو گیا ہے ہر طرف تھردھلی مچ گئی تھی کوئی شک نہیں یہ پاکستان کے نائن الیون سے کم نہیں تھا اس وقت کی امید کی جاری تھی جس طرح امریکہ نے نائن الیون کے بعد کاروائیاں کم کی ہم بھی اسی طرح اس کیس کو مثال بنائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہمارے سامنے ہیں آنکھوں کے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا دو ماہ ہو چکے ہیں تا حال کسی کا ٹرائل تک شروع نہیں ہوا ان لوگوں کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا جن کے خلاف ثبوت واضح ہے بلکہ ننگے ثبوت ہیں جن کی ویڈیو ہیں جن کی آڈیو ہیں جن کی جیو فرانزی کے سب کچھ موجود ہے جنہیں کسی بھی جج کا عدالت جھٹلا نہیں سکتا دوسری رف ہم دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے فرانس میں پرتشدد مظاہرے ہوئے جن لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان بچایا انہیں منت کی انجام تک پچھا دیا گیا سزائے بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں ٹرائل تو بہت چھوٹی بات ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے فتنے کو ابرنے کے فوری بات کچل دینا چاہیے ورنہ وہ مزید تباہی اور خرابی پیدا کرتا ہے لیکن ہم فتنے کو مزید وقت دے کر ایک اور سانہے کا انتظار کر رہے ہیں نجانے اس میں کیا مسئلت ہے یا پھر کوئی دباؤ ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جیسے میں ذکر پاپس آئے تھے کہ کیونکہ ہمیں انہوں نے غلط آہ مطلب گرفتار کیا ہے آہ رینجر نے تو کیا رینجر کو گھر پہ پہ پہنچ جاتے ایسا نہیں کیا گیا ملک سے محبت کرنے والے لیڈر تھے اور عمران خان کا ملک سے محبت کوئی تلق اور دور دور تک واسطہ نہیں ہے اور ابھی ادھر اور عمران خان کا ایک اور پالا ہوا ڈبو امریکہ میں بیٹھ کر زہر افشانی کر رہا ہے جب اس کی طبیعت صاف ہو رہی تھی تو بہت سے لوگوں کو ترس آ رہا تھا راجہ وسیم صاحب آپ اس دنیا میں نہیں رہے ہمارے بڑے بھائی تھے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کے لیے ٹویٹ کیا جس پر شباز گل نے راجہ وسیم کے خلاف انتہائی زہریلی گفتگو کی میں وہ گفتگو آپ کو نہ سنا سکتا ہوں نہ دکھا سکتا ہوں نہ آپ کے سامنے وہ ٹویٹ لاسکتا ہوں کیونکہ شباز گل گٹر جیسی گفتگو کرتی ہے حقیقت ماجرہ یہ ہے کہ راجہ وسیم صاحب نے ہمارے پروگرام میں شباز گل کا سارہ شجرہ نصب بے نکاب کیا تھا بتایا تھا کیسے شباز گل کی ماں باپ وغیرہ کے معاملاتیں بہت کچھ بے نکاب کیا تھا راجہ وسیم صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ شباز گل کو یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا اس وقت تو شباز گل نے راجہ صاحب کو جواب نہیں دیا لیکن ان کی موت کے بعد سکور سیٹل کر رہا ہے اس گھٹیا محالف کوئی نہیں ہو سکتا جو کسی کی محالفت جواب دینے کے لیے اس کو سیٹل کرنے کے لیے کسی کی موت کا انتظار کرے کیونکہ شباز گل کو اب پتہ ہے کہ راجہ صاحب میری باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے وہ ایک مطلب دارے فانی سے کوچھ کر چکے ہیں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے ہیں تو اب اس کی ماں کے قصے اس کے باپ کی سٹوریاں اس کی اپنی سٹوریاں اس کی چوریاں ڈکیتیاں اس کی اپنی اہیرہ پھیریاں اور فرادیاں بتانے والے راجہ صاحب نہیں رہے تو اس لیے اب راجہ صاحب کے خلاف بکواس کر رہا ہے ادروائز کبھی اس نے راجہ صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا کل ہم نے آپ کو ملٹری سیکٹری والی خبر دی تھی وہ عمران خان کے خلاف گواہ ہی دیں گے کیونکہ عمران خان نے توشا خانہ کیس میں سب کچھ ملٹری سیکٹری پر ڈال دیا تھا اس کا فالو آپ آگے ہے ملٹری سیکٹری کا ہی کھڑاک لگتا ہے کہ نیب نے عمران خان کے خلاف توشا خانہ انکواری تحقیقات بدل دی ہے یعنی اب عمران خان سے باقاعدہ تحقیقات ہوں گی بھلا لیا ہے سترہ جولائی کو سوالو جواب ہوں گے مناسب جوابات نہ دینے کی صورت میں گرفتاری بھی ہوگی اور پھر ملٹری سیکٹری کی اکیلی گواہی عمران خان کے اس کیس کو فکس کر دے گی اور یہ عمران خان کی اپنی غلطی ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں حکومت نے ایسا کچھ نہیں سوچا یا کہیں سے کوئی آئیڈیا نہیں آیا یہ عمران خان کی جو اپنی آہ زبان ہے جو کنٹرول میں نہیں ہے یہ وہی سے چیز سامنے آگی کہ ملٹری سیکٹری صاحب اس پر آ کر گواہی دیں عمران خان نے اپنے بہت کریبی ساتھیوں کو بتایا ہے کہ اسد عمر اور شاہ مہود قریشی نے مجھے دھوکہ دیا ہے دونوں پر اب یقین نہیں رہا عمران خان سمجھتا ہے دونوں مذاکرات کے بہانے کوئی گیم ڈالتے ہیں مقافات عمل ہے جو انسان ساری زندگی سب کو دھوکہ دیتا آیا ہے وہ خود بھی دھوکے کی زد میں آیا تو گلا کر رہا ہے ابھی تو قریشی اور اسد نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی پر قبضہ کرنا ہے پھر عمران خان کی زیادہ چیخیں نکلیں گی کہ کوئی قریشی کا اس وقت کسی بھی طرف نہ ہونا چوب کر کے بیٹھے رہنا اور اسد عمر کا کسی بھی آتے جاتے صحافی کے سوال کا جواب نہ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کھوج لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ شکاری ڈیش کی طرح ڈیش میں لفظ میں جو ڈالنا آپ نے ڈال لے وہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ قبضہ کر لیں گے جیسے ہی شکار باہر نکل گا اس پر وہ جھپٹ کر قبضہ کر لیں گے اب قریشی کے اندر اور اسد عمر کے اندر لڑائی چل گیا رہی ہے کہ پارٹی کا چیرمن کون ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاحب کا چیرمن ہو جائیں گے وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے بیٹھ کر یاد کیا کریں گے کہ یہ پارٹی میں نے بنائی تھی اس کو میں نے برباد کیا اس کو بنایا بھی میں نے اور اس کو برباد بھی میں نے کیا بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جو اسد صاحب اور قریشی صاحب جو ہیں وہ آپ کو آنے دینے میں بتائیں گے لیکن فیلحال یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں ایک دفعہ پھر وہی ریکویسٹ اور ترلہ ہے کہ اس بندے کو جتنی جلدی ہو سکے ارسٹ کریں گرفتار کریں لاکھوں جو لوگ جو ہیں جیلو میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا ان کے خلاف کیس پکا کرنے کے چکر میں انتظار کرتے رہے تو وہ کبھی جیلو میں نہیں آتے اور اگر آپ کیس پکا کرنے کے چکر میں ہے تو کون سا کیس پکا کرنا ہے اگلا اپنے موں سے بول بول کر آپ کو کہہ رہا ہے ہاں میں نے بھیجے وہاں پہ ہاں میں نے حملہ کروایا اور سعاد وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر بھی یہی کچھ ہوگا اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے اس کو گرفتار نہیں کرنا تو پھر میرے خیال میں آنے والے وقت میں بہت پرابلم ہونے والے ہیں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ وی لوگ آپ لوگوں نے سن لیا اس میں جو بھی چیز پہ بہتر سمجھیں اس پہ کومنٹ ضرور کریں اس کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا آپ بالکل نہ بولیں جن لوگوں نے نہیں کیا اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہر وی لوگ کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ سووں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے صرف میری آپ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے ساتھ ہی پلیز آپ لوگ جو بیل آئیک ہونے پرس کر دیا کریں اور فیس بک پر جو دو سنتے ہیں کیونکہ فیس بک بھی ہمارا مونیٹائز ہو گیا ہے اور اس کو بھی اگر آپ لوگ لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے فالو کریں گے اس پر کمنٹس کریں گے تو وہ بھی ہمارے بھی حق میں جائے گا اور جتنے دوسرے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچے گا اپنا خیار رکھیں اجازت دیں شام پھر پروگرام ہوگی پروگرام میں ملاقات ہوگی خدا حفظ دوستو